سب ہی دوستوں کو نمسکار میری یوٹیوب چینل پہ اور آج میں اپنی نینو کار کو سرویس کرانے یہاں پر لے کے آیا ہوں یہ بیالیس دار کلومیٹر چل چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ائر فیلٹر اور فیلٹر دونوں میں نے لے کے آیا ہوں آپ ایمیزون سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں لوکل بھی ایجنسی سے بھی لے سکتے ہیں لوکل بھی لے سکتے ہیں سیم ہی پرائز ہے تو آج میں آپ کو پورا اس کے بارے میں بتاؤں گا سب اس میں کیا کیا کام ہوتے ہیں کیا کیا نہیں بیالیس دار کلومیٹر چل چکی ہے اسے ساپ سے جو بھی کام ہونے والے ہیں نینو کا آپ کو معلومی ہے چھ سو چوبیس سی سی کا انجن ہے ٹو سلینڈر ہے یہ کار اور بڑی ایبریج دیتی ہے چھ بیس تائیس کی ایبریج ہے اس کی موسیقی 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 تاکہ ہم آئل فلٹر ایزلی چینج کر سکیں نینو کار کا چار سا بولٹ نکالنے سے ہمیں آئل فلٹر جو ہے ہم ایزلی نکال سکتے ہیں اس کے ایزلی پلیسمنٹ کر سکتے ہیں ایسے آپ کو نینو تھوڑی کنزسٹڈ ہے کار تو چھوٹی کار ہے کیونکہ تو کام کرنا تھوڑا سا ایزلی ہو جاتا ہے اگر آپ زیادہ یہ کھولیں گے تو آپ کو ایزی ہو جائے گا کام کرنا آئل فلٹر کرنا بلیسمنٹ ایزی ہو جائے گی موسیقی موسیقی اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کور نکال چکے ہیں ابھی میکینک آئل فلٹر کے پولر سے آئل فلٹر کو نکالیں گے ہم آئل فلٹر پولر یوز کریں گے جو کی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں لگا رہے ہیں ہم پولر اور پولر کے مدد سے جو ہے ہم ہلکا سا اس کو پش کریں گے اور آئل فلٹر کو اور وہ ایزلی کھول جائے گا بڑا ہی آسان ہے ریپلیس کرنا اسے کوئی دکت نہیں آئے گی آپ کو ریپلیس کرنے میں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے آئل فلٹر نکال چکے ہیں کافی خراب ہو چکا ہم نے پلیسمنٹ کرنی اس کی ضروری تھی تو ہم نیا آئل فلٹر ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک سلوٹ بڑا ہوا جہاں بڑی رام سے یہ سپلائنز ٹائپ دی ہوئی ہیں چوری ٹائپ جس کو کہتے ہیں تو یہ آرام سے یہاں پر آئل فلٹر اس جگہ میں آکر بیٹھ جاتا ہے کوئی دکت پرشانی نہیں ہوتی ہے ابھی ہم اس گاڑی کا آئل درین کریں گے بائیس نمبر کا رنگ سپینر ہم یوز کریں گے اس کے لیے جس سے کی ہمارا آئل درین ہو جائے اس میں 2.5 لٹر انجن آئل پڑتا ہے اور یہ 20 لٹر پڑتا ہے و سٹینڈز فور ونٹر 20 لٹر پڑتا ہے اس کا ہم سمپل باشا میں بولتے ہیں یا مگینک کی باشا میں کہلیں 20 لٹر پڑتا ہے اس میں انجن آئل تو اب ہم نیا آئل فیلٹر ڈا رہے ہیں یہ آرام سے جامبر میں نے آپ کا پتایا تھا ایک چھوٹا سا نٹ سپلائنس ٹائپ نٹ بہا نکلا ہویا تو آرام سے اس کو ہم اپنا چڑھا سکتے ہیں آئل فیلٹر کو اور آلکا سا وہی پولر دوارہ سے یوز کر کے آئل فیلٹر پولر کو دوارہ یوز کریں گے اس کو کسنے کے لیے تو آرام سے فیلٹر آپ کا جو ہے بیٹھ جائے گیا جہاں پر اس کی لوکیشن ہے آرام سے ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں آرام سے ڈال سکتے ہیں موسیقی موسیقی اب باری آ چکی ہے ہمارے ائر فیلٹر کی یہ نیا ائر فیلٹر ہے ائر فیلٹر وہ ہم ریپلیس کریں گے کیونکہ یہ لاشٹ ٹائم بھی نہیں بدلا گیا تھا ہم نے صاف ہی کیا تو اس ٹائم میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ہم چینج کر دیں گے جو اندر ہے اس کے ائر فیلٹر وہ کافی گندہ ہو چکا ہوگا کافی ڈسٹ اس میں جبان ہو چکی ہوگی تو اس بار میں ریپلیس ہی کرانا چاہتا ہوں آپ ٹائم ٹو ٹائم ائر فیلٹر کو ریپلیس کریں گے ایس پر کمپنی کی ایس او پی کی حساب سے آپ اپنی گاڑی کو مینٹین کریں گے اپنی گاڑی کی ٹائم ٹو ٹائم سرویس کراتے رہیں گے چاہے کار آئے چاہے بائیک ہے تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی گاڑی میں کوئی دکت نہیں آئی گی پر ہر ایک چیز جو ہے ٹائم ٹو ٹائم یہ تو ویسے مشینری ہے اس کو ہر ایک ٹائم پہ جو اس کا شیڈیول ہے ڈھائی سار کلومیٹر پانچ سار کلومیٹر سرویس کا شیڈیول ہے اسی ساب سے آپ کمپنی کے شیڈیول کے ساب سے آپ چینج کرتے رہیں اس کو سرویس کراتے رہیں ٹائم ٹو ٹائم کوئی بھی دکت گاڑی میں نہیں آتی کوئی بھی پرولم نہیں آتی موسیقی یہ پرانا آئر فیلٹر ہم نے نکال دیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہیں گے کتنا لازٹ ٹائم بھی سرویس میں یہ کلین سافی کرایا تھا ائر پریشر سے دور سے تھوڑا کرتے ہیں پریشر دیکھیں اور اب نیو ائر فیلٹر ہم ڈالیں گے دیکھیں کتنے ہاں ٹرٹی ہو چکا تھا یہ ابھی یہ ٹھرٹی تھاؤزنڈ کلومیٹر پر نارملی چینج ہوتا ہے نینو کار کا تو ابھی اتنی چل بھی چکی ہے ٹھرٹی چل چکی ہے تو میں نے اس وار یہ چینج ہی کرا دیا ہے دیکھیں 2 5 6 7 4 موسیقی 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 تو دھیان رکھیں گے کہ میکزمم پہ ہی رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اس سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے اور منمم سے نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے تو دھیان رکھیں گے آپ گھر پہ بھی آپ گاڑی چیک کرتے ہیں یا سرویس کے ٹائم پہ بھی کیور مکانک نہیں بھی کیور چیک کرتے تو پروپرلی آپ کو آپ کی خود کی گاڑی آپ کو خود ہی کیر کرنے پڑے گی اس کی یہ ہماری انجن وائل گیج ہم یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کتنا انجن ہے گاڑی میں کتنا نہیں ہے اس میں بھی دو مارکنگ ہوتی ہیں آپ کو پتہ یہ آئی اور لوگ تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں بریک وائل چیک کریں گے فرنٹ بونٹ کھول کے اس کا اس میں سٹیپنی بھی دی ہوئی ہے بریک وائل ہمارا بریک کا وائل بھی فیل اپ ہو جائے گا تو پوری کمپلیٹ سرویس ہو جائے گی اب سپار پلگ آپ دیکھ رہے ہیں ہم انجن وائل ڈالیں گے اس گاڑی میں بیس پچاس کا ڈلے گا انجن وائل سنتھیٹک ہے یہ آٹھ ڈال تک اس کی لائف ہے اس انجن وائل کی تو اب ہم اس میں فیل کریں گے اوپر سے انجن وائل نیچے سے ہم نے ڈرین بولڈ پہلے ہی ٹائٹ کر دیا بائیس نمبر کا رنگ سپینر سے تو ابھی جو مکینی کے اس میں انجن وائل ڈال رہے ہیں موسیقی 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 آپ کو بتا دوں کی اس میں جو ریکمینڈڈڈ وائل ہے پندرہ چالیس کا ڈالتا ہے فیفٹین ڈولیو ٹوانٹی کا ٹو پائنٹ ٹو لٹر کا انجن ہے یہ تو اتنا ہی ہم ڈالیں گے اس میں لیکن بیس پچاس کبھی کی میکینک ڈالتے ہیں اور کئی اور سیڈر جو کام کرتے ہیں باہر میکینک کام کرتے ہیں بیس پچاس کبھی ڈالتے ہیں دس چالیس کبھی ڈالتا ہے میگنیٹک کیسٹرول کا تو لگ لگ اپنے اپنی سوٹی ویلٹی کی ساب سے سنتھیٹک وائل ڈال دیتے ہیں کار میں تو ساتھ کے ساتھ ہم لیول بھی چیک کر رہے ہیں کہ پورا اس کا لیول پورا جیسے ہو جاتا ہے تو ہم انجن وائل جو ہم آلموست ہم نے ڈال ہی دیا ہے موسیقی 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 آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی ٹیکنیکل بھی اور بھی کسی کا اچھے کنسپٹ کے لیے آئیں گی تھانکیو تھانکس فور واشنگ